ساری حکومت کے طریقے کار ہے وہ کلونیل ہیں آپ نے ابھی تک کلونیل نظام سے ڈیل نہیں کیا ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی کنسلٹنٹ اور کوئی ٹیکنیکل اسسٹنٹ جو ہے وہ آتا ہے یہاں اور ہمیں بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے کرزے میں اضافہ ہے آپ کی گروت کام ہے آپ کی انیمپلوئیمنٹ زیادہ ہے مہنگائی زیادہ ہے اور انویسمنٹ آپ کی نہیں بڑھ رہی ہے آراؤنڈ ایٹین انٹیٹیز ہیں آفیسز ہیں اسلام آباد میں صرف جس کو اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایک دکاندار کو اٹھارہ انٹیٹیز کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کا بزنس اب شروع ہو چکا گیا جی شروع کرنے پہ جل تھی وہ ایک بالکل اگر اس کے پاس جو بندہ جائے گا اس کا کاروبار دیکھے گا کچھ کہے گا اسے کہے گا تم چھوڑ ہمارا یہ کہنا ہے منسٹرییں ابولش کر دیں یہ چھے سات سیکٹرز ہیں ایڈیوکیشن انٹیٹیٹیز سویہہے ہم نے کلکلیٹ کیا ہے پائیٹ میں آپ کو فیڈری لیول پہ آپ صرف تھرٹی منسٹریز چاہیے ہیں ہر شہر میں آپ جتنے شہروں میں راتے ہیں وہ سرکاری گھروں کی بھرمار ہے وہ سرکاری گھر کے ریال اسٹیٹ زائم ہوئے ہیں وہ تو یہ بیج نہیں دہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چھوڑ دو بلکہ اور بنا رہے ہیں لاہور میں کمپنیاں تو ہاں ہی نہیں ہوگی报 فرائیوٹ کمپنیز کی ہیں ہم اس پر ایک سیشن کریں گے ان کو ہم کہتے ہیں سیٹھ اونڈ سٹنٹیڈ کمپنیز ویلکم ایوریون تو تھرڈ ایک آن فیسٹ بای پایڈ راستہ اینڈ پی ایس ڈی ای آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں پچھلے دو ایک آن فیسٹ میں آئے ہوں گے آپ کو اس کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا ایک سی فیسٹیول آف ایکنومکس ایکنومکس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت روخہ سبجیکٹ ہے ایٹ ڈیپنڈز کی آپ اس سے بات کیسے کر رہے ہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایکنومکس ایمپورٹنٹ نہیں ہے ہم سب کی زندگی میں ایکنومکس ایمپورٹنٹ ہے اور آج کل ہم سب جو ایک ایکنومک حالات ہیں وہ چاہے ہمارے پرسنل لیول پہ ہیں یا ہمارے نیشنل لیول پہ ہیں ان سے پریشان ہیں ان حالات پہ پائٹ پچھلے تین چار سالوں سے بہت کام کر رہے ہیں اور اس کا آپ سمجھیں کہ جہاں یہ ساری ایفٹ کنڈنس کر رہی ہے ہماری اصلاح سیریز ہے اصلاح جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ری تینک ری فارم اینڈ ری وائیف آئی ایم ایف کی بات ہم بہت سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کیوں بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس لیے آپ اگر پیچھے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اصلاح بیانڈ آئی ایم ایف ہماری اپنی سوچ پائٹ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں اور یہ ہم اکیلے کام نہیں کر رہے ہیں یہ چیز پندرہ سال سے بنی ہوئی ہے پار بیروکریسی اس کو استعمال نہیں ہونے جاتی یہ بند پڑا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو تین دن لگا کے صفا کیا ہے سب کچھ باہر سے لے کے ہیں یہ فنکشننگ سسٹم کبھی نہیں بننے دیتے ہیں پی ایس ڈی بی کے پیسے ایسے ضائع کرتے ہیں ایسے سفیہ دھاتی اس ملک میں کوئی میرا خلد دس ازار ہے اگر یہ کام کرنے شروع ہو جائیں تو ہماری یوتھ ایمپلائمنٹ بہت گر جائے گی اس لیے باہر ٹی شرٹ پڑھیں ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ سے درخواست ہے خریدیں اور جا کے پہنیں ہر جگہ پہنیں اور خاص طور پر سی ڈی اے پہن کے جائے جب کوئی بیروکرائٹ بلائے ضرور وہ ٹی شرٹ پہن کے جائے تو اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے بھی بلیو کہ مل کے یہ چیزیں ہوتی ہیں پائیڈ میں ہماری کوشش ہے ایک نالج نیٹ ورک بنانے کی اس میں آپ پاکستان کا مپ دیکھ سکتے ہیں ساری جگہیں جہاں پائیڈ گیا اپنی ایجنڈا لے کے ان سے ہم نے ان کی انپورٹ لی اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے اڈیپٹ کیا اس کو ایوالف کیا یہ کوئی ایک سٹیٹک ڈاکیومنٹ نہیں ہے جیسے جیسے ہمیں انپورٹ ملتی ہے کچھ چیزیں ہاں اس میں ایڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایڈ نہیں ہوتی ہیں ہم پاکستان کے ہر حصے میں گئے ہر صوبے میں گئے نورک کے آخری کونے سے لے کے بلکل جو بلوچستان کی آخری کوسٹل جگہ ہے وہاں تک اینسٹین کی ایک بہت فیمس کوٹ ہے کہ ایٹس انسانٹی کہ آپ وہی چیز بار بار کریں انڈ یو ایکسپیکٹ کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئے گا سیڈلی ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک ہمارا پائٹ کا بہت فیمس گراف ہے وہ اتنی دفعہ ہم یوز کر چکے ہیں اس لیے اس کو میں نہیں جیس دفعہ استعمال کر رہی ہم دون بس سائیکلز میں سے جا رہے ہیں تھوڑی سی گروت ہوتی ہے پھر نیچے جاتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں اور ہر دفعہ نیچے جانے پہ جو ہم سلوشن سمجھتے ہیں وہ وہی سلوشن ہے جو ہر دفعہ نیچے جانے پہ سوچتے ہیں تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد ہم پھر نیچے آتے ہیں کوئی بھی ایکٹر کیا یہ سیکھ رہے ہیں اگر سیکھ رہا ہوتا تو 23 پروگرامز ہمارے ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے اور 24 کے ہم بالکل ورج پہ ہیں یہ نہ ہو رہا ہوتا ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی کنسلٹنٹ اور کوئی ٹیکنیکل اسسٹنٹ جو ہے وہ آتا ہے یہاں اور ہمیں بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے کرزے میں اضافہ ہے آپ کی گروت کام ہے آپ کی انیمپلائیمنٹ زیادہ ہے مہنگائی زیادہ ہے اور انویسمنٹ آپ کی نہیں بڑھ رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کیونکہ سمہا ہمارا فوکس مسلسل جو ہے وہ فورن انویسمنٹ پہ رہتا ہے سر پلیز بتائیں یہ ہر مسئلے کا حل ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ٹیکس میں ہے ہر دفعہ جب ہم پہ کرائیسس آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیکس جو ہے وہ بڑھائیں گرمنٹ نے تو ٹیکس ہم لوگوں سے لینا ہے اور پھر اپنے گھر بنانے ہیں اپنی گھڑیاں بنانی ہیں ماشاءاللہ اگلے دن پتہ نہیں آپ نے سنا کے لیے سنا بھٹی صاحب نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے جو ٹی وی پر بھٹی صاحب آتے ہیں جو بار بار کہتے ہیں میرے محبوب قائد انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سرکاری ٹرپس کے خرچے کتنے ہیں ہر پرائیم منسٹر یا پریزیڈنڈ نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ چار پانچ ارب کے سرکاری دورے لگائے تو وہ آپ کے ٹیکسوں سے ہی آنے نہ کہاں نہیں یہ جو ہم نے حساب لگایا ہے اس کتاب میں ہے کہ آپ دیکھیں سرکاری گھر اسلامباد میں کتنے ہیں سرکاری گھر اسلامباد میں تقریباً دو زار اکڑ پہ ہیں دو زار اکڑ جو ہے بہت بڑی کونٹیٹی ہے اسلامباد نے بیس لاکھ پیس کروڑ کا ایک گھار ہے ایک کنال ہے صرف اور آپ سوچیں اس پہ ہم نے حساب لگایا ہے کہ ان گھنوں پہ اگر اچھی کنسٹرکشن ہو تو تقریباً ففٹی ایٹ بلین ڈالر کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اور پتہ نہیں کوئی پانچ چھے لاکھ بچے امپلائے ہو جاتے ہیں پر کسی کو فکر ہے وہ تو کہتے ہیں ٹیکس آر لو ٹیکس آر لو کیوں نئے ادارے بنا دو اب ایک آثورٹی بن گی کلائیمٹ کی کبھی ہزار آثورٹی ہیں بن جاتی ہیں ذہن سے میڈم نے کہا کہ انسانیٹی انسانیٹی is doing the same thing over and over again آئنسٹین کہتا ہے do the same thing over and over again that's insanity ٹیک ہے اب وہ انسانیٹی جو ہے ہم ٹیکس 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 لگا کے ایم ایف میرا پرانہ دار آپ سب کو پتا ہے میں وہ کام کرتا رہوں ایم ایف چاہتا ہے صرف ٹیکس لگا صرف ٹیکس لگا اور ٹیکس کیوں لگا بکرز ایم ایف کو پتا ہے یارہ ہماری عادات تو بگڑی ہوئی ہیں ہم نے ٹھیک تو کبھی کچھ کرنا نہیں خرچت روکنے نہیں ہر بندہ ہر مشیل افسر کو دس کڑی ہیں چاہیے ہر افسر کو تین گھر چاہیے ایک اسلام آباد ایک لاہور ایک کراچی اور ایک جناب اس کی باہر بھی منوکری چاہیے باہر بھی اس نے جانا ہوتا ہے تو اس لئے گورنمنٹ ان چیزوں کے بیچ پڑی ہوئی ہے ایڈیاز کہاں سے آتے ہیں پالیسی کے وہ ٹیکنیکل ایسسنس سے آتے ہیں ٹیکنیکل ایسسنس کے فارن کنسلٹن اب ایس ای 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 سی نے بھی مکنزیز کو ہائر کر لیا سٹیفن ڈرکن آپ کے پاس آگیا ہے پر اس میں قصور آپ لوگوں کا ہم لوگوں کا پاکستانی قوم کا کیونکہ ہمارے پاس آئی ڈیاز ای نی مجھے پاہیم کے پاس آپ چانے دے ہیں پاہیم یہ کونگرسیشن کیونکہ نہیں اس ویڈی ای انفرچنیت تینگ کہ ہم نے نوٹیس کیا 君 نایاب آپ کھنیر ہیں میں مجھے بیس سال ہوگئے ہیں گورنمنٹ میں ہم نے کام کرنے کی عادت ہے ہم اپنے کمروں میں اپنی اوڈیزیشن تک محدود رہتے ہیں اور اپنے پیپرز پروڈیوز کر کے جو بھی آئیڈیاز ہیں وہ شیئر نہیں کرتے ڈرتے ہیں چھپاتے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے تو ڈاکٹر ندیم الہق کی لیڈرشپ میں پائٹ نے اٹلیس اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے لیا کہ ہم نے نالج نیٹورک کریئٹ کیے اور کانورسیشنز جو ہیں وہ شروع کی اور آپ دیکھیں پاکستان میں دو سو پینٹس سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں بٹ وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتے آپس میں کلیبریشنز نہیں کرتے پائٹ نے بے تہاشا جیسے نایب آپ نے دکھائی میب دکھایا بے تہاشا کلیبریشنز کی تھنگ ٹینکس کے ساتھ کلیبریشنز کی آپ ایون ایک آن فیس میں دیکھ لیں تو ٹوئنٹی سکس پارٹنرز نے ہمارے ساتھ کلیبریشن کی اس کے اندر اور بے تہاشا اور بھی ہمارے ساتھ کلیبریشنز کرنا چاہتے ہیں ایسے ایونٹس کے اندر تو یہ ایک آن فورچنیٹ چیز سٹل ابھی بھی ہے یہ صرف ابس کا آغاز ہے ای کون فیس جیسے جو ایونٹس ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کونورسیشن نہیں ہوتی ہے تو کونورسیشن ہونی چاہیے انگیجمنٹ ہونی چاہیے ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈونرز جو ہیں ڈیویلپنٹ پارٹنرز جو ہیں وہ آ کے اب ہمارے سے بات کرنا شروع ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ان کے اجنڈے پہ ہم ان کے ساتھ چیزوں کو ریویو کرتے ہیں ایویلویٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے اور یہ ہم نے راستہ میں بھی دیکھا آپ راستہ کو دیکھیں تو اس کو کوئی ساڑھے تین چار سال ہو گئے تو اس میں اب ہمارے پاس سکسٹی فائیو سے زیادہ یونیورسٹی نیٹ ورک میں ہیں کوئی تین ہزار دو سو سے زیادہ ریسرچرز اور پیٹیشنرز جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح پائیٹ کے ایکسپیرینس کو ہم دیکھیں انگیجمنٹ کو تو انگیجمنٹ صرف ایون کا نام نہیں ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ دیکھیں پائیٹ کو ہمارے ویبینارز کے اندر دیکھیں میرا خیال ہے پانچ سو تو نمبر کھیت ہم کروس کر چکے ہیں ویبینارز میں سیمینارز ہیں کانفرنسز ہیں تو یہ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے اس کے بغیر ریسرچ کا کوئی مقصد نہیں اس کے بغیر پالیسی انفارم نہیں ہوگی تو یہ سب سے اہم چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پیغام اپنے آئیڈیاز کو ایک دوسرے سے سیکھ کے آگے لکھے جائیں گے ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے نظام میں ریفارم سے نہیں آرہا ہم کیوں اسی گورے کے نظام میں فاضر ہیں ہم لوگ خود ماضی میں رہنا چاہتے ہیں آپ میں سے کون موڈن ہونا چاہتا ہے کون ماضی چھوڑنا چاہتا ہے مجھ تو کوئی نظر نہیں آتا علی کمال تم نے سلوار کرتا پہنے ہو تو موڈن ہونا چاہتے ہو علی کمال جھوٹ بول رہا ہے بالکل نہیں ٹھیک ہے پوائنٹ یہ ہے جی we do not want to engage in a discussion of reform جب آئے میں سٹرکچر ریفارم کی بات کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس جب ورلڈ بینک سٹرکچر ریفارم کی بات ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس آپ لوگ بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں سٹرکچر ریفارم کی آپ کیا ریفارم مانگنا چاہتے ہیں this is what the conference is about ہم آپ سے چاہ رہے ہیں آپ بتائیں کیا ریفارم ہوتا ہے ہم تو اپنا بتائیں گے ہم نے ایک پیٹیشن لگائی ہوئی اوپر اور یہ پیٹیشن یہاں بھی پڑھی ہے کہ جناب آپ اس کو سائن کریں اور آپ اس کو سائن کریں ہم چاہتے ہیں کہ دس ہزار سگنچرز کم از کم ہو زیادہ شاید ہو جائے اگلے دو مہینے ہم کیمپین چلائیں گے اس کے بعد ہمارے بچے اس کو پارلیمنٹ لے کر جائیں گے کہ بھائی یہ ریفارم ہمیں چاہیے ہم نے تو ریفارم ڈال دی مطلب یہ ہے کہ who gains or loses in this country جب آئی ایم ایف کی مشن آتی ہے میں آئی ایم ایف کی مشن کوئی پچاس ملکوں میں گیا ہوں میں ہمیشہ کہتا تھا i have no skinned game بھائی میں اپنے بوسز کے لیے لکھ رہا ہوں آپ کے لیے نہیں لکھ رہا میرے بوسز مجھے پروموٹ کریں گے اس کی بیسس پہ اگر آپ سوچتے آپ کا ملک امپروو کرے گا تو آپ بڑے بے وقوف ہیں کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا میں صرف ڈیٹا دیکھ کے لکھ رہا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے ملک کی ownership نہیں لینا چاہتے if you feel کہ وہ ہے تو آپ پہ ریفارم پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ساری حکومت کے طریقے کار ہے وہ کلونیل ہیں آپ نے ابھی تک کلونیل نظام سے ڈیل نہیں کیا آپ کا پارلیمنٹ جو ہے کانسٹیوشن ہے نائنٹین تھرٹی فائف گورنمنٹ او انڈیا ایکٹ ہے انسٹیبل ہے ادھر ادھر پھدکتا رہتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی اس کو ہم ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں ریفارم انہوں نے ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی فرس امینڈمنٹ پاس کی اپنی فیور میں can we make it better can we strengthen it وہ بات ہو سکتی ہے پر آپ لوگ بات نہیں کرتے تو وہ کیوں کریں وہ چھپکے ریفارم کر لیتے ہیں قوم میں کوئی پارلیمنٹی ریفارم کی بات نہیں نمبر دو آپ کی جو سیویل سروس ہے وہ بھی کلونیل ہے وہ کلونیل گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کلونیل راج میں رہ رہے ہیں کلونیل انداز میں رہ رہے ہیں ڈی سی اے سی یہاں بیٹھیں ہوں میں راج فہیم یہ بولیں گی لوکل گورنمنٹ کی ایکسپرٹ ہے لوکل گورنمنٹ ہے ڈی سی اے سی کمیشنر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ڈی سی اے سی کمیشنر تو کلونیل چیز ہے آپ نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے پرنسپل اکاؤنڈنگ آفیسر ہم اس پر بھی لکھ چکے ہیں پرنسپل اکاؤنڈنگ آفیسر کیا چیز ہو یہ پرانی کلونیل ٹرن میں ابھی تک چل رہے ہیں فیتے والی فائلے آپ سب نے فیتے والی فائلے تک دیکھی ہیں کسی نے دیکھی تو ہاتھ کھڑا کر دیں میں بتا دوں کیا ہوتا ہے فیتے والی فائلے سب نے دیکھ لیں ہے اگر پاکستان رہتے ہیں تو فیتے والی فائلے نہیں دیکھی تو آپ پتا نہیں کہاں رہ رہے ہیں فیتے والی فائلے جو موٹی موٹی فائلے ہوتی ہیں جس کو آپ نالے بانتے رہتے ہیں you know کیونکہ بڑی سیکرٹس اس کے اندر نالے بانتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور وہ آپ کو بتاتے بھی نہیں کیا فیتے والی فائلیں آپ کی laws جو ہے ساری 1860 سے 1900 تک بنی ہوئی ہیں بھائی یہ کیا چیز ہے وہی پروپٹی لوگ وہی ٹوڈے مال وہی چیزیں پرانی ان چیزوں کو آپ چینج کریں گے کی نہیں کریں گے یہ بہت بڑا reform ہے جو ہمیں کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں یہ reform نہیں کرنا ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے کہ ہم نے اور وہ کیا کہتے ہیں ٹیکسز لگا دینے اور ٹیکسز لگا دینے مجھے یہ بات بتائیں یہ کتنے ملکوں میں ہوتا ہوگا کہ ہر وقت گورنمنٹ اپنے لوگوں کو برہ کہتی رہتی کہ تم چور ہو ہم نے ایک ٹی شیٹ بھی بنائی ہے کہ میں ٹیکس چور نہیں ہم ایک دوسرے کو بھی چور کہتے ہیں ہماری سرکار ہمیں چور کہتے ہیں ہم انہیں چور کہتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اس ساری چور والے ڈائیلوگ میں آپ کے ملک کی کیا رسپیکٹ بجے گی یہ سوال میں نے میڈیا والے سیشن میں بھی کرنا ہے لیکن آپ لوگوں کی کیا پیریتیا ہے باہم صاحب باہم آپ بتائیں باہم بتائیں پوچھ رہے ہیں چور چور ہم ایک دوسرے کو کیوں کہتے ہیں ہماری حکومت ہماری حکومت ہر روز صبح شام اٹھ کے کہتے ہیں نہیں نہیں صرف حکومت ہمیں نہیں کہتے ہم بھی ہمیں کہتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کو ہر وقت چھوڑ ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری رسیکٹ کیوں نہیں ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے میری ایک ریٹیلر کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور آپ کو یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ سیشنز ملیں گے ہمارے ایک آن فیس کے اندر جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میرا ٹیکس کہاں جاتا ہے یا میری دکان پہ نظر کیوں اور اس کے اندر بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے اس ملک کے اندر کچھ ڈیریکٹ ٹیکس دے رہا ہے کچھ ڈیریکٹ دے رہا ہے بٹ چور کا ٹیک جو ہے وہ انفورچنیٹلی سب پہ لگ رہا ہے تو یہاں پہ جو فوٹ کوٹ ہمارا لگا ہے کرنچیز کا ایک آن فیس پہ اس کے اونر سے میری کل بات ہو رہی تو انہوں نے مجھے بتایا سر یہ آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ کی ہے انہوں نے مجھے کل بتایا کہ اراؤنڈ ایٹین انٹیٹیز ہیں آفیسز ہیں اسلام آباد میں صرف جس کو اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایک دکاندار کو اٹھارہ انٹیٹیز کو ڈیل کرنا اور یہ اس کا بزنس اب شروع ہو چکا گیا جی شروع کرنے پہ جل تھی وہ ایک بالکل انہوں نے اس کے بعد جو بندہ جائے گا اس کا کاروبار دیکھے گا کچھ کہے گا اس سے کہے گا تم چور ہو تم چیز مہنگی بیچ رہے ہو تم پیسے نہیں دیتے ہو تم یہ نہیں کرتے ہو تو یہ اس طرح کی ہم ساری ڈسکیشن جو ہے اس ایک آن فیس میں کریں گے اور یہ ہمیں کھل کے بعد کرنی ہے کہ ہم چور نہیں ہیں سسٹمز کو سمپلی فائی کرنے کی ضرورت ہے ایفیشنٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنی نا اہلی ہمیں چور کہہ کے ختم نہیں کر سکتے آپ کو اپنی نا اہلی کو ٹھیک کرنا ہوگا جہاں ان سے کچھ ہوتا نہیں تو قوم کچھ ہو نہیں بجلی کا نظام خراب ہے ہم نے چیک کیا ہے بجلی کا نظام خراب کیوں ہے کیونکہ منسٹر صاحب بیٹھے اور سیکٹری ہم کہتے ہیں بجلی کی منسٹری ختم کر دو پروفیشنل دے ہو بجلی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا اوور ٹائم جلدی نہیں ہو جائے گا پر اگر آپ نے منمانی کرنی ہے کہ میری مرضی سے آئی پی پی لگا دو وہ سعودی ری بھی گئے اس کو لگا دو وہ چین آ گیا اس کو دے دو وہ فلانہ آ گیا کیونکہ میری سوگرات کو کھانا کھایا ہے دے دو تو پھر پیسے بھائی آپ نے ہی بھوکتنے پھر آئی ایم ایف ٹھیک کہتی ہے بھی ہم کیوں بھوکتے اچھا ان کا کیا ریسپونس ہوتا ہے جو حکمران ہے اے بجلی چور بجلی چور آپ کو بجلی چور بھی کہا جاتا ہے آپ کو ٹیکس چور بھی کہا جاتا ہے آپ کو ہر قسم کی چوری کا الزام لگایا جاتا ہے میں انڈیا میں یہ بات نہیں سنتا میں نہیں دیکھتا ہے انڈیا نے اپنی موڈی صاحب اپنی لوگوں کو چور کہہ رہی ہم تو اپنے لوگوں کو روز چور کہتے ہیں تو یہ بتائیے یہ کیا چیز ہے کہ ہم لوگوں کو روز چور کہتے ہیں ایک اور چیز ہر تھوڑے تھوڑے عرصے بعد جو میری بجلس آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا خیال ہے کہ یہ بھی کانسٹیٹیوشنل بہت کانسٹیٹیوشنل یہ تو بکرز آپ کو آئی ایم ایف سے بھیک مانگنی ہوتی ہے بھیک کیوں مانگنی ہوتی ہے یہ بھی سوچئے آپ ایک بھیکاری ملک ہیں آپ کو پتہ ہے سعودی ریبیہ نے آپ کو ویزے دینے سے بین کر دیا آپ کو دبائی نے کہہ دیا ویزے نہیں دینے بھائی ہمیں کبھی غیرت آئے گی ہاں ہماری غیرت بڑی اچھی ہے ہم عورت کو مارتے ہیں وہ غیرت بڑی اچھی ہے میں نے امیاد رکھیں عورت کو مارنا ہے غیرت ہماری اور کچھ نہیں باقی کوئی نہیں کام نہیں ہم نے کرنا اولیمپک ساتھی ہم ہار جاتے ہیں کوئی گیم آتی ہار جاتے ہیں کرکٹ میں بھی ہارنے لگے یہ شاید کاردار صاحب بیٹھے ہوئے ان کے ورثے میں کرکٹ ہے یا آپ کو بتائیں کہ کرکٹ بھی ہماری ختم ہوگی ان کے والد کے زمانے کرکٹ تھی اب تو ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھئے جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ اپنی عداد ٹھیک کریں وی وانٹ چینج وی وانٹ ریفارم پر ہمیں اس پر ڈیبیٹ کرنی ہے اگر آپ لوگ ایسے جلسوں پہ نہیں آئیں گے آپ کی جو چیز ہے کہ یہ مارکٹس کی آپ چکچہ کر رہی ہیں یہ لوگ سے سارے کومنیسٹ ہیں یہاں مارکٹ بھی بات کرنی کتنے لوگ یہاں کومنیسٹ ہیں ہاتھ کھڑا کریں نہیں نہیں میں اس سوال کو ری فریز کروں گی شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نظام جائے گے ہمارے نظام کی کوئی شکل کسی کو بھی نہیں پتہ کسی کو بھی نہیں پتہ پھر جنی مفلو ہم بھی ایسے جنی مفلو اور ہم کبھی سوشلسٹ ہیں کبھی کومیونیسٹ ہیں خیر ان ڈیفنیشن میں خیر میں بہت بہت بھی بلیگ بھی نہیں کرتی ہوں مکس ہوتا ہے لیکن ایسا ہماری اکانومی کی اورینٹیشن کیا ہے میرے خیال میں یہ ہمیں نہیں پتہ مارکٹس میں ہی آپ نے سوال کیا ہے اس کے ساتھ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈی ریگولیشن ہے فہیم یہ میں آپ سے بات کروں اس پہ پائیڈ نے بھی بہت کام کی ہے ہماری جو سلچ والی سیریز ہے اس میں بھی یہ سارا آئیڈیا کیا ہے اور کہاں جا کے یہ ایک چیز ہوا ہے سر یہ میں آپ سے مارکٹ کو پلیز ڈیفائن کریں کہ جب ہم مارکٹ کہتے ہیں اس سے ہماری مراد کیا ہے کیونکہ وہ مارکٹ کے لفظ ایک ظالم اور مظلوم والا جو کنسپٹ ہے وہ پوراں اٹھتا ہے ہم جب مارکٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ہم کہیں سے بھی منوپلی کی باپ نہیں کرتے ہم کہیں سے بھی ظالم مظلوم والی چیز کے رہاں جی بس کسی کے ہاتھ میں کنٹرول آجائے ہمارا مارکٹ کا کنسپٹ ہے لیکے جی مارکٹ کو کنسپٹ ہوئی ہے جو آپ کرکٹ سارے دیکھتے ہیں کرکٹ میں اچھا لگتا ہے جبکہ گیم اچھی فیر ہو یا بابر آزم جیت جائے کوئی بھی جیت جائے مجھے ایک ہی کرکٹ نام آتا ہے اس لئے اسی کو یوز کرتا رہوں گا اور نہیں آتا بہت یہ بڑی اچھی بات ہوگی میرے لیے اگر میرا کوئی باپ دادا چاچا کوئی لگا ہو کرکٹ بورڈ میں امپائر بھی میرا کوئی ہو اور میں بابر آزم کو بیٹ کر جاؤ بہت اچھی بات ہے مجھے بھی ٹروفی مل جائے نڈال کی جگہ میں ویملٹن چیمپئن بن جاؤں ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑی عجیب بات ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی کمپنیے ہیں ہماری جو کمپنیے ہیں ہماری کمپنیے اتنی چھوٹ چھوٹی ہے ہم ان کو کہتے ہیں سیٹھ اس پہ ہم آرہے ہیں پہلے چلیں فاہیم کو مجھے بتانے دیں فاہیم یہ دی ریگولیشن پہ جو پائٹ کا فوکس ہے سلج پہ ہے وہ بسی کے لیے جو سلج ہے جسے آپ دلدل کہتے ہیں یہ فرکشن ہے آپ کے پروسسز کی فر انسٹنس میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے آپ ینگ لوگ ہیں آپ کے پاس آج دگریان آ جائیں آپ کے پاس اگر نوکری نہیں ہے تو آپ سوچیں گے میں کاروبار کر لوں کاروبار کے لیے آپ کو لونز چاہیے آپ کو کچھ ریگولیشنز فالو کرنے پڑیں گے نو سیز لینے پڑیں گے اپروولز لینی پڑیں گی پرمیشنز لینی پڑیں گے تو ہم نے اس چیز کو جب دیکھا ریسرچ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو سلج ہے جو ریگولیشنز ہے جو کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یہ بہت ہائی ہے اس میں ٹائم کوسٹ انوالو ہے واقع ریگولیشن موسیقا 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 وہ سٹارٹ ہی ہمارے گورننٹ سرکچر سے کر رہے ہیں. اگر آپ کو ہی بھی دیکھیں تو ہماری نمبر ون جو ایشو ہے وہ ہمارا ایڈنسٹریٹیو سرکچر ہے اور اس میں سب سرکچرز کو ہم شامل کر رہے ہیں. اوور سنٹریلیزیشن ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ساری پاور ہے ٹکنالوجی کا استعمال نہیں ہے اوور گورنمنٹ ہے پروڈکٹیویٹی ہماری بہت لوگ ہے وقت کے ساتھ نیچے آرہی ہے کیونکہ ہمارا کوئی ریزارٹ بیس مینجمنٹ کا سسٹم کسی بھی لیول پہ ایگزیسٹ نہیں کرتا اور پھر ہم وہی بات کریں گے کہ مارکٹس نہیں ہیں جو میں جملہ چاری تھی کہ یہ کہیں ٹکنالوجی مارکٹس تو ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں سب کو ایکوال انفرمیشن اویلی بہت ہے وہاں مارکٹس ہی بنتی ہے کہ مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا کسی اور کو پتا ہے یہ نہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ایک فری ریڈی اویلی بل انفرمیشن اور جب ڈریڈ ہو سب کے سامنے ہو چھپ کے نہ ہو صحیح ایک اور چیز جو ہم ہر دفعہ جب پھنستے ہیں تو جس کی بات کرتے ہیں یہ جو منسٹریوں کا بھرمار ہے خدا کے واسطے میں بتائیں منسٹر کیا کرتے ہیں پولیٹیشن جو ہیں کہتے ہیں ہم نے ایم اے بننا ہے آپ سے منسٹری کے تو نہیں بوٹ لیتے ایم اے بن کے پھر منسٹری کی تعلاش میں چل جاتی ہے ہر ایم اے بنسٹری کے تعلاش میں ہوتا ہے ون تھرڈ ڈو تھرڈ پارلیمنٹ منسٹر بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی اگزیکٹری پوزیشن لے لیتی اب مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ منسٹرییں کرتی کیا یہ منسٹرییں اپنی منمانی کرنا ریلوے منسٹر کہتا ہے ریلوے میری مزید چلے گا انرجی منسٹر کہتا ہے انرجی میری اس طرح دنیا میں نظام نہیں چاہتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے منسٹرییں abolish کر دیں یہ چھ سات سٹر ہیں ایڈوکیشن، اینرڈی، سٹیز، ایس 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 ایری ہم نے کلکلیٹ کیا ہے پائیٹ میں آپ کو فتم کریں منسٹری آپ کو فیڈرل لیول پہ آپ سب تھرٹین منسٹری چاہیے میکسیں تھرٹین واان تھری اچھا یہ جب ہم فستے ہم پرابیٹیزیشن کی پات کریں سر پلیز بتائیں اب وہ جو آپ کا فیوری ٹوپک ہے جو ریکی پرابیٹیزیشن پرابیٹیزیشن اس ملک میں سب سے بڑی دولت پی آئی ہے تو سستا ہے پی آئی تو آئی کچھ نہیں پی آئی میں ہم کرزہ سارا ادھر لے لیں گے جو اس کے بیٹ ڈیٹ سے ادھر لے لیں گے حکومت کے پاس اچھی چیزیں بیٹھتے ہیں کہ بینکوں میں بھی ہم نہیں یہی کیا تھا سارا وقت یہی کرتے ہیں پی آئی کا پرابلم کیا ہے باقی پرابلم کیا پرابلم ہے سرکاری ملازمت سرکاری ملازمت ایک ٹھکہ دے دیا کسی کو کہ آپ اگلے سو سال اس کو لکاوٹر کریں گے اس کی ب بچی کو ہر کسی کو لکاوٹر کریں گے چاہے وہ سو جائے کائے چاہے کام نہ کرے نہ کرے آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی ڈی کا جو جہاز گرہ تھا پی آئی اے کا جو جہاز گرہ تھا دوہزار انیس میں پائلٹ پائلٹ جب اس کا ایکزام ہوا تھا وہ نا اہل تھا پہلے امبرزمن نے بحال کیا پھر جج صاحب نے بحال کیا کتنی جانے زائے ہوگی وہ جو بچاری جانے زائے ہو وہ بچارے ان کا کون چواب دے گا جج صاحب کیوں پڑے بیچ میں جج صاحب کو کیا پتا ہے فلائنگ کا امبرزمن کو کیا پتا ہے یہ جو تماشے لگے ہوئے ہیں اس پہ ہم سب کی جانے خطرے میں ہیں اب میں تو پی آئی پہ نہیں بیٹھتا میں تو کوشش کرتا ہوں پاکستانی جہاز پہ بیٹھو ہی نہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہوئے وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آہم کا جو سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ کیا ہے کسی کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ای شہروں میں راتے ہیں وہ سرکاری گھروں کی بھرمار ہے اور وہ سرکاری گھر کے ریل اسٹیٹ زائے ہوا ہوئے وہ تو یہ بیچ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چھوڑ دو بلکہ اور بنا رہے ہیں لاہور میں ایک اور جی اور بنا رہے ہیں بیدیاں روڈ پہ ساتھ ہیں ایک اور بنا رہے ہیں باقی یونیورسٹیز بھی شروع ہو گئے یونیورسٹیز بنا رہے ہیں پھر ایک اور چیز ہے ہمارے ملک میں کمپنی ہیں تو ہیں ہی نہیں اب پرائیویٹ کمپنیز کی ہیں ہم اس پہ ایک سیشن کر دیں گے ان کو ہم کہتے ہیں سیٹھ اونڈ سٹنٹڈ کمپنیز سیٹھوں کی کمپنی ہے اور اتنی اتنی سی آپ دیکھیں ٹاٹا کی ویلیو 360 بلیون ہے پاکستانی سب سے بڑی کمپنی دو بلیون ڈالر 360 اور دو بلیون پھر آپ ترقی کر لے ترقی تب ہی ہوگی اگر آپ کی کمپنی کو کم از کم دس کمپنی دس بلیون ڈالر کی ہو you don't even have one nearing it تو اگر آپ کی کمپنی گروہ نہیں کر رہی چھوٹ چھوٹی آپ کے کیا ہے سیٹھ جو ہے سیٹھ مشینے لگا کے بیٹھے ہوں اور وہی چیز بناتے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں بنا سکتے سٹیٹھ سٹاک مارکٹو انیوز کرتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا اوپر بیٹھے گا کوئی پروفیشنل کمپنی آپ کے پاس نہیں یہ چیزیں بات ہمیں کرنی چاہیے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں ہر ایسی بنتی ہے سیٹھ اوپر آجاتے ہیں ہر ایسی ایسی کی میٹنگ میں سیٹھ آجاتے ہیں یہ کیا آپ کا نظام ہے بولیے ایک اور چیز جس کی ہر طفع بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں انویسمنٹ بہت کام ہے بتائیں اس کا کیا سیٹھ ہے انویسمنٹ بہت سلو ہے جی مجھے بتائیں کسم خدا کی میں خود پاکستان میں انویس کرنا چاہتا ہوں پر یہاں مرنے والی بات ہے تو پہتر ہے جو پیسے آپ کو باسا ہے ڈالر لے دراز میں رکھ لے کیونکہ یہ تو دیکھتے ہیں چیز تو کھا جاتے ہیں پہلے ٹیکس لگا دیتے ہیں اب صبح اٹھتے ہیں ٹیکس لگے گا اب سیونی لگ گیا ہے پھر جناب آپ کہتے ہیں پراپٹی ٹیکس لگ جائے گا اب یہ لگ جائے گا ایسے دنیا میں کوئی نظام نہیں چلتا میں پینتیس سال امریکہ رہا ہوں وہاں تو کوئی ٹیکس روز نہیں پلتا کیوں میراج بی بی کوئی ٹیکس بھلتا ہے روز ایک لگا ہوئے ٹیکس چلتا رہتا ہے یہاں تو روز ٹیکس بھلتا ہے اوپر نیچے جاتا ہے ان کی مرضی آتی ہے اچھا جی وہ لائٹوں پر لگا دو اچھا جی بٹ کڑائی پر لگا دو اچھا جی وہ کیا کہتے ہیں صبح اٹھے تو آپ کی کنگی پر ٹیکس آ گیا آپ کی باب کنگی بھی نہیں کر سکتے ٹوز پرش پر ٹیکس آ گیا ٹوز پرش بھی پھینک دیں تو یہ کوئی طریقہ تو ہی نہ ہوتا ہماری حکومت کو حکومت کرنی نہیں آتی منسٹر منسٹر کھیلنا آتا ہے اور ہمارے پاس ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے پولیسی کپیسٹی کو یہ بجٹ بن رہا ہے بجٹ کون بنا رہا ہے آئی ایم اف بنا رہا ہے اور آپ کے کنسلٹنٹس بنا رہا ہے آپ کے پاس تو کپیسٹی نہیں بنانے کی صحیح یہ سوال میں آپ سے کرو یہ جو اتنی ساری ہماری کپیسٹی بیلڈنگ اتنے سالوں سے ہو رہی ہے ہماری کپیسٹی بیلڈ ہو کیوں لیچوں کر رہی ہے کیونکہ میرا لگا ہے ہم فوکسٹ ہی نہیں ہیں ہم نے بھی ایک ریپورٹ شایع کی ہے پائیڈ نے صرف فیڈرل گورنمنٹ میں جو ٹریننگ اکیڈمیز اور انٹیٹیز ہیں جو ٹریننگ پروائیڈ کرتی ہیں کیونکہ ہر وقت ہم کہتے ہیں کپیسٹی کا فقدان ہے بڑا فیڈرل گورنمنٹ میں فورٹی ون انٹیٹیز ہیں اور اس میں سے ہم نے دیکھا کہ ون سکسٹی ٹو انٹیٹیز ہیں جو ٹریننگ آفر کر رہی ہیں ون سکسٹی ٹو جس میں سے اراؤنڈ ایک سو سولہ تو سیول سائٹ کی ہیں صرف جو سیول گورنمنٹ کی ہیں پارٹ ہیں ایک سو سولہ آپ سمجھ لیں اسلام آباد میں ٹریننگ اکیڈمیز ہیں سرکاری ملازمین کو ٹرین کرنے کے لیے بر جب آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ وہ کپیسٹی وہ سکل وہ چیزیں کہاں پہ ہیں تو وہ آپ کو ملتی نہیں ہیں تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہی سمجھ جاتا ہے بغیر کتاب کھولے بغیر وزٹ کیے کہ بہت بڑا جو ہے کچھ یہاں پہ گیپ ہے اور وہ ڈیفنیٹلی اس پہ فیکیلٹی کے ایشیوز ہیں اس کے کورسز کے ایشیوز ہیں چیزیں ہیں اب میں کوکلی اگر آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں میں ایک ٹاسک فورس کا پارٹ ہوں جو کہ ٹیکنیکل ان وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے متعلق ہے تو میں آپ سے یہ نمبر شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چار ہزار دو سو اسی ٹیفٹ انسٹیٹیوٹس ہیں چار ہزار دو سو اسی اور وہ سال میں آن ایوریج ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر تین سے چار کورسز آفر ہوتے ہیں اور ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ان کے پاس چار لاکھ بندوں کی کپیسٹی ہے تو ملٹیپلائے بائی فور کریں تو سولہ لاکھ بندہ آپ کا سال میں تیار ہوتا ہے جو آپ کی ٹیکنیکل سکلز کے لیے بٹ اس کے فوراں بعد ہمارے پاس ایک اور پریزنٹیشن گفننٹ کا ادارہ لے کے آتا ہے اسی ٹاسک فورس کے سامنے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نائنٹی سیون پرسنٹ جو ہماری لیبر ایکسپورٹ ہے وہ رو لیبر ہے صرف تھری پرسنٹ سکل لیبر ہے تو پھر یہ ٹیفٹ انسٹیٹیوٹس کر کیا رہے ہیں اگر نائنٹی سیون پرسنٹ گورنمنٹ کا اپنا نمبر یہ کہہ رہا ہے کہ انسکلڈ لوگ مل سے باہر جا رہے ہیں نوکری کے لیے تو پھر وہ ہم سولہ لاکھ بندے جن کو ٹرین کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سکل وہ نہیں ہے جو بیسیکلی پاکستان سے باہر آپ کو چاہیے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے ہم صرف ڈگریوں کی پیچھے ہم نے اپنی یوت کو لگا دیا ہے کہ ڈگری لے لو نوکری مل جائے گی نہیں ایم سوری ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ سکلڈ جو ہے وہ لیبر فورس تیار نہیں کریں گے یوت کو تیار نہیں کریں گے ہم نے پشاور کی جو کانفرنس کی وہ یوت اپرچنیٹیز کی اوپر کی نایاب اور ڈاکٹر ندیم نے وہاں پریزنٹ کیا ایک نمبر ہے پی ایس ایلم سے کلکولیٹ کر کے اراؤنڈ تھرٹی فور پرسنٹ آف ایجوکیٹڈ یوت انیمپلوئیڈ ہے آپ کی کیوں انیمپلوئیڈ ہے ڈگری تو ہے اس کے پاس بات آ جاتی ہے اسی اگین سکیل اور کپیسٹی کے اوپر ایم ایف کیے ہم سرکشل ایڈجسمنٹ پروگرام کا سنتے ہیں ہم اس کا کہہ ہیں کہ جی ایک لوکل تھوٹ ہونی چاہیے تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ جی ایک پائیڈ کا ایڈجسمنٹ پروگرام ہے جس میں ہم میں آپ سے جیسے شروع میں کہا کہ ہم نے سب کی انپورٹ لی راکر ندیم بتائیں کہ اس کا فوکس کس پہ اور قویٹلی دیکھیں جی جو پائیڈ کا ایڈجسمنٹ پروگرام ہے ایم ایف جو بیچارہ ہے وہ صرف آکی یہ تھک کے ہار کے چلے جاتا ہے بکاوز براکریسی اس کو ایتی ہے ہم سے کشنی ہونا پولیٹیشن کہتے ہیں یہ دیفکل دیسیشن وہ کہتے ہیں جا فیر چلو تو سی کشنی کر سکتے بیجلی کیمتا بدا ہو آپ کشنی کر سکتے چلو ٹیکس بڑھاؤ تو ہم ایک لوپ میں بھسے ہو جائے ہم نے بیجلی کیمتیں ٹیکس بڑھانا ہے اور کیمتیں بڑھانی ہیں بڑھاتا جائیں بڑھاتا جائیں اب وہ بھی کیا کرے اگر ہم کچھ کرنے کو تو یہ آر نہیں ہم نے صرف یہ کہا ہے آپ ریفارم کریں ریفارم کیا آپ کو بتا دیا ہے کلونیل ایڈویسٹریشن ٹھیک کریں جو ریگولیشن ہے ریگولیشن کو ختم کریں ہمیں نہیں چاہیے کہ جناب تم کون ہو بزنس لگاو یار بزنس لگا لی میرا باپ کون تھا میری بیٹی کون تھی میرا بو کون تھا مجھ نہیں پتا میں چھے فٹ کاؤں تین فٹ کاؤں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر یہ اگر میں کوئی غلطی کرو تو مجھے پکڑو سمپل ریگولیشن کیا نہیں جیسے کرکٹ کی گیم ہوتی ہے اگر میں نے نو بول کرا دیا مجھے مارو اگر میں آؤٹ ہو گیا تو آؤٹ ہو گیا پر یہ نہیں مطلب ہمارے تو گیم یہ چل رہی ہے کہ اگر میں نے بولنگ کرانی ہے تو میں پہلے ایمپائر سے جا کے پرمیشن لوں گا پہلے کہوں گا سر انو سی لکھ دے انو سی لکھنے سے پہلے یار ایفی ڈیویڈ لے کے ہاتھ ایٹیسٹیشن لے کے اپنا ای ڈی کارڈ لے کے پھر میں نے بولنگ کرانے ہوں گا وہ دوسرا بیٹسمنٹ سر میں بیٹنگ کروں گا بال آ رہا ہے مجھے بولنگ ایفی ڈیویڈ ایڈمیشن تو ہماری تو ہر بزنس میں یہ ہو رہا ہے یہ اگر ہم ختم کریں گے اس کے طریقے کار ہم نے لکھیوں کیسے کریں گے دوسرا خدا کے واسے سب کچھ سیکرٹری ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے سیکرٹریوں کے نظام کو ختم کریں لوگوں کو کام کریں دے فر اگزامپل جو ایڈوکیشن ہے وائس چانسلر کا کوئی رول نہیں ہے سب ایڈوکیشن سیکرٹری کے ہاتھ میں ہے انرجی میں انرجی کا کوئی رول نہیں سب انرجی سیکرٹری کے ہاتھ میں ہے یہ جو اپنا پی آئی ہے پی آئی ہے کوئی نہیں بکاوز ڈیفینس سیکرٹری کے ہاتھ میں یہ کام ختم کریں پروفیشنلز آپ کے ملک میں آئی نہیں سکتے پروفیشنلز آتے ہیں تو وہ بچارے نیچے بیٹھتے ہیں یا پھر ان کو آپ بھگا دیتے ہیں پھر ہم ایک چیز بہت امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں مارکٹس بنائیں مارکٹس بنائیں جیسے میں نے کرکٹ کی گیم بنائیں کرکٹ کی گیم آپ کو پتا ہے رولز کی ہیں آپ کھیلیں ہارے جیتے آپ کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے کھیل سکتے ہیں تو ہم انرجی مارکٹ کہتے ہیں بنائیں اگر کلچر میں دیکھیں نا اگر اتنا شور ویٹ آپ کے سامنے ہیں ویٹ کی کیا ابھی گڑبر ہوئی ویٹ کی گڑبر کسی اور کا قصور نہیں سوائے ای سی سی اور منسٹروں کا اور سیکرٹریز ان کو وہی پوچھتا نہیں ہے سیکرٹری صاحب نے کیوں ای سی سی میں سمری لے کر رہے تھے ای سی سی نے کیوں پروف کیا تھا یہ سوال پوچھتے نہیں نہ ہمارے جنرلس پوچھتے ہیں نہ کوئی پھر ہمارے پاس جو ایک چیز بالکل نہیں ہے ہمارے پاس فنانشل مارکٹس ہی نہیں ہے ہمارے پاس فنانشل مارکٹس بالکل نہیں ہے اور ہم فنانشل مارکٹس کو یوز بھی نہیں کرتے ہماری سٹاک ایکسچینج ختم ہونے کے برابر ہے ہماری سٹاک ایکسچینج جو ہے انڈیا ملیشیا کی ہنڈر پرسنٹ جی ڈی پی ہے ہماری فائی پرسنٹ جی ڈی پی ہے اور ہماری چھوٹی پگمی کمپنیز ہے جو ہم ان کو اتنا سلام کرتے ہیں اے سیڈ صاحب آگئے سیڈ صاحب آگئے یہ سیڈ صاحب نائے حیل ہے یہ سیڈ صاحب کمپنی نہیں منا سکتے یہ اپنے بیٹوں کو لے کے گولف کھیل رہے ہیں گولف مفت ہے اس ملک میں تو پورا نظام چینج کرنے کی ضرورت ہے فنانشل مارکٹس ہونے چاہیے سیٹھوں کی کمپنی ہیں فنانشل مارکٹس میں لسٹیڈ ہونے چاہیے پروفیشنل ایران کمپنیز ہونے چاہیے جو پروڈکٹ بنائے دھاگہ نہ بنائے پروڈکٹ بنائے پروڈکٹ ان سے پروڈکٹ بنتا ہی نہیں ہے اچھا نمبر تین جو ریل اسٹیڈ کی میتھ ہے ہماری ہمیں کریں گے سیشن انشاءاللہ ایک وقت میتھ آف پاکستانی اکانومی ریل اسٹیڈ پر اتنا شور مجھتا ہے ہمارے پاس ریل اسٹیڈ ہے ہی نہیں پروڈکٹس تان پروڈکٹس تان بار ٹیشٹ پڑی ہے پروڈکٹس تان کی ضرور خریدتے جائیں پہنے پہنے لوگوں کو دکھیں پروڈکٹس تان ریل اسٹیڈ نہیں ہوتا یہ عجیب ملک ہے آپ کسی ملک چل جائے میں دعوی سے کہتا ہوں آپ کو جوڈیشل کالنی ملے گی آپ کو پولیس کالنی نہیں ملے گی آپ کو انجنرئرز کالنی نہیں ملے گی آپ کو وابڈا کالنی نہیں ملے گی تماشا کیا یہ ادارے اپنا کام کریں کالنی منا رہے ہیں پھر یہ کالنیز بنتی ہیں بیس بیس سال تیس سال میں پھر غبن ہوتے ہیں وغیرہ ہزار سب فراڈ یہاں چل رہا ہے ریل اسٹیٹ کیا ہوتا ہے ریل اسٹیٹ شہروں میں بڑی بڑی بیلڈنگ ہے ریل اسٹیٹ جو دبائی میں ہے یہاں تو بیلڈنگ بننی نہیں دیتے یہاں کہتے ہیں نہیں جی بالکل نہیں بیلڈنگ بننی چلے گی نہیں تو یہ چیز ہے اور پھر ایک اور چیز امپورٹ سبسٹیوشن جیسے گاڑییں بن رہی ہیں آپ کے پاس آپ گاڑی سب چلاتے ہیں پاکستان کی فورن گاڑی کون چلا رہا ہے باہر کی پاکستان کے علاوہ کوئی خش قسمت نہیں ہے ہم سب یہ گندی گندی گاڑییں چلاتے ہیں جو یہاں بنتی ہیں نہ ان میں بریکیں ٹھیک ہوتی ہیں گاڑی سٹیوروپ سے لے گا وہ کہاں جی بریکیں بھی چینج کرالو ٹائر بھی چینج کرالو یار خدا کے باستے آج کل کے نظام میں جب الیکٹرک وحیکل بن رہی ہے ہمارے پاس الیکٹرک وحیکل نہیں جب ہائیبریڈ بن رہی ہے مہر پاس ہائیبریڈ نہیں ہے یہ سب چیزیں ریفارم ہونے والی ہیں یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں اس پہ آپ کو آج اور کل میں ڈیڈیکیٹڈ سیشنز ملیں گے پلیز اس میں جائیں سنیں اور سنائیں بھی مطلب سنائیں not in a bad way لیکن آپ کا جو بھی آئیڈیا ہے دیبیٹ کریں جی دیبیٹ لڑائی کریں بہت اچھی بات یہ یہ ہمارے اس میں الیکشن سے پہلے کیونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے منیفیسٹوں کے ساتھ نہیں آ رہی تھی we tried to help them اس میں 10 ایریاز تھے جو ہم نے focus کیے اور اس کے بعد یہ اس میں سے بھی ایک ایمیجیٹ ایجنڈا نکالا کہ یہ چیزیں تو فورن کی جا سکتی ہیں جس کو ہم نے نام دیا beyond the IMF آپ کو اوپر fund zone میں ایک بڑا سا نظر آئے گا بنفلیکس جس پہ ہم نے جو مین مین پوائنٹس ہیں ہمارے اس ریفورم اجنڈے کے جس پہ اگن ایوڈ ریپیٹ کہ پورے پاکستان سے ہم نے انپورٹ لی وہ لکھے ہیں انپورٹ لائک کے آپ اس پہ اپنا سکنیچر کریں یہ ایک سفہ بھی ہے جو کہ اگر وہاں کوئی نہیں جا رہا تو وہ آپ کو کمروں میں بھی ملے گا there's a place to sign at the back ہم نے یہ سیشن تھوڑا لیٹ ختم کیا تھا لیکن at least پانچ منٹ میں فلور کو ضرور دینا چاہوں گی پانچ منٹ ضرور اچھا میں قوک ایک ریو دے دوں آپ کو ایک آنفیس تھرڈ جیسے نایب نے بتایا یہاں پہ 25 سیشن ہونے جا رہے ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ کہ ہم نے جو پہلے ایک آنفیس کیا اس میں ہمیں چھے ہفتے کا ٹائم ہم نے رکھا اور چھے ہفتے میں ہم نے کمپلیٹ کیا دن رات لگا کے اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ کہ ہم نے یہ تین ہفتے پہلے شروع کیا اور بخلی ایکچوال کام تو ہم نے دو ہفتوں میں کار کیا اور اتنا اچھا ہمیں ریسپونس ملا اپنے پارٹنرز کے ساتھ جو ٹوئنٹی سکس پارٹنرز ہیں ایوڈ لائک کہ آپ ان سب کے لیے کلیب کریں اپنے لیے کلیب کریں ہمیں صرف ایک کال کے اوپر ایک کال کے اوپر جو تھا ان پارٹنرز نے ہمیں اوکے کیا اور ان نے کہا کہ جی ہم ضرور آئیں گے ہمارے سٹوڈنٹس ضرور آئیں گے ہماری فیکلٹیز ضرور آئیں گی ہمیں فنڈنگ بہت جلدی ملی اس ایونڈ کو کرنے کے لیے سو تھینکس اللہ بہت سارا شکریہ ان تمام پارٹنرز کا اور آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ اس ویکنڈ کے لیے آئے ہیں اور ہم نے بھی خیال رکھا ہے آپ کا کہ آپ کو انڈور رکھا ہے باہر بہت گرمی ہے ہم نے کوشش کیا ہے آپ کو ایسی ملیں یہاں پہ اور تمام ایکٹیوٹیز انڈور ملیں تو ہنڈرڈ سے زیادہ سپیکرز ہیں فنڈ زون ہے فوڈ کوٹ ہے ایڈ ٹیک جو ہے اس کا کورنر یہاں پہ ہے نالج زون ہم نے بقاعدہ اس میں کریئیٹ کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لائن اپ دیکھیں ہمارے پروگرام کے اندر تو بڑے انٹرسٹنگ سیشنز ہیں ابھی اس سیشن کے فوراں بعد بداؤٹ اینی بریک جو سیشن ہونے جا رہا ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہے یہاں ہم نے اصلاح پہ جتنی بات کی ہے اس میں ہمارا بہت اہم ایجنڈا پبلک ایڈمنسٹریشن پہ ہے جب تک آپ جتنی مرضی اچھی پولیسیز بنا لیں جتنی مرضی اچھی ریسرچ کر لیں اگر اس کی ایگزیکیوشن پبلک ایڈمنسٹریشن نے نہیں کرنی پروپر تو وہ پولیسی اور وہ ریسرچ کسی کام کی نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا ٹیکس کہاں آ جاتا ہے اس پہ ہم سوال کریں گے ریلیونٹ لوگوں کو لائیں گے میری دکان پہ نظر کیوں ہم یہاں پہ دکانداروں کو بھی لائیں گے آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے پولیسیز کے ساتھ یہاں پہ باتیں ہوں گی کل بھی جو ہے ہم جو ینگ لوئرز ہیں پولیٹیشنز ہیں بیوروکریٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے لائیں گے ایک بہت اہم جو سیشن ہے وہ ہے ون یونیورسٹی ون آئیڈیا کا کہ یہاں پہ ہر یونیورسٹی آکے اپنا ایک ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ آئیڈیا شیئر کرے گی تو ہم یہ پلیٹ فارم شیئر کر رہے ہیں اس کولیبریشن کے ساتھ کہ یہ صرف ہماری باتیں نہیں سننی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہر کو یہاں پہ شیئر کرے پانچ منٹ ہے پوک پوک سے سوال لمبے لمبے کومنٹ نہیں کیونکہ آپ کے پاس پورے دو دن ہیں لمبے کومنٹ کے لئے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے why everyone is a ڈیپلومیٹ ٹھیک ٹھیک آپ سوال کرلیں اس کے بعد بتائیے گا سلام علیکم my name is Abdullah and I am from Naml میم آپ نے ابھی ریشنٹی بات کی کہ ہمیں صرف 13 منسٹریش کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ministry of poverty and elevation ہے اس کے اندر کافی ادارے آتے ہیں for instance pbm ہو گیا آپ کا bisp ہو گیا ان کی کافی زیادہ employees ہیں اب آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ساری منسٹریش کو ختم کریں لیکن وہ کیسے ختم کریں گے thousand number of employees 30-40 thousand employees یار بات سنے government جو ہے government صرف public sector جو employees ہیں ان کی اب باقی جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہ ان کی خدمت جائیں یہ جو جو لوگ سفارش سے گورنمنٹ اپلائیون میں آگئے ہیں اوہ قوم کے ڈلے ہیں کیا ہے تو یہ جو ہیں public sector میں firing ہونی پڑے گی اگر آپ لوگ کو جگہ چاہیے تو ان کو نکلنا پڑے گا کیونکہ وہ روک رہے ہیں جگہ سینس کے ناصر وہ ہمارا ٹیکس لگا رہے ہیں وہ پھر اوپر پرمشنوں کا نظام اور برائیبز کا نظام سب انہوں نے بنایا ہوئے تو یہ تو میں نہیں مات مانتا کہ جناب کیونکہ جس پکوز امپلائیز ان کو ہم زندہ رکھیں ان کی بیویوں کو زندہ رکھیں ان کی بیٹی نسلوں کو زندہ رکھیں یہ تو نہیں پاکستان اس لیے بنا تھا تو یہ تب ہی تو میں پوچھتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں سوشلزم کیا سیڈی امین کہ ہم ان کو ایزی لی کے کاؤٹ کر دیں کر دیں جی کیوں نہیں دنیا میں ہوتا ہے مجھے بتائیں نا کیوں نہیں ایک وجہ بتائیں جی بتائیں یہ ڈیپلومیٹ کے ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ لڑ لیں قوم کے کچھ لڑ لیں سیٹھ بھی لڑ لیں پبلیسکٹر ایمپلائیز بھی لڑ لیں پہلceu پھر ان کے ناکر لگ جائے جی میرا نام حافظ محمد فیسی ہے میں ایرے ڈیکٹی کلچر یونیورسٹی سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ سیدھی بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی بھائی یہ بات کرو کہ سرکاری نوکرییں کیوں ہونی چاہیے اس پہ تو میں بات کرنے کی اجازت ہے یہ بات کرو کہ یہ سرکاری گھار کیوں اس پہ تو بات کرنے کی اجازت ہے یہ بات کرو سرکاری گھاڑییں کیوں اس پر تو بات کرنے کی جانتا ہے یہ بات کرو تین سو یونیورسٹیز کیوں ہیں اس پر بات کرنے کی جانتا ہے یہ بات کرو تین سو یونیورسٹی میں پروفیسر کوئی نہیں میں تو ہوں گنتا جاتا ہوئے ہزار چیزوں پر بات کرنے کی جانتا ہے آپ اگر وہ چیزوں پر بات نہیں کرنا چاہتے اور بات ہے جی بتائیے اسلام علیکم می نیم اس خالد پرویز بٹی اور نمل سے میں ہوں میرا ایک تویچن یہ ہے کہ ویداؤٹ انٹروینشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکنومک ڈیولمنٹ ایجنڈا جو ہے وہ کس طرح آپ اچیو کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ سائلوز میں کام کر رہی اور ہم نے ڈیمانڈ ڈریون ریسرچ ہی نہیں کی جب تک جو انٹروینشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے تو میرے سنگے ہیں آپ اگر دیکھیں تو ہم نے ہر جگہ ڈیوز آف ٹیکنالوجی کی بات کی ہے جو نے نے بات کی تیتا فائل اگزیکلی یہی ہے کہ سارے سسٹم سے ہم نکھلے ای ٹھنک اس کو ہم یہاں کلوز کرتے ہیں ہمارے اگلے سیشن کے جو سپیکرز ہیں وہ آگئے ہیں یہ ساری کونورسیشن ابھی کنٹینیو کر رہی ہے ایم شور آپ لوگ کے پاس سوال ہیں وہ سوال رکھیں ابھی ہم نے ان سوالوں کے جواب لینے ہیں شکریہ شکریہ